ہمارے دیش کا ماحول اس وقت بلکل چناؤی ہو چکا ہے سب لوگ چناؤوں کی باتیں کر رہے ہیں اب تک آپ ایکزٹ پولز پر چناؤی چرچائیں دیکھ دیکھ کر بور بھی ہو چکے ہوں گے لیکن میڈیا کی بھی اپنی مجبوری ہے اب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد چناؤں کے نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے لیکن اس بیچ دیش میں بہت کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے جس پر آج بات کرنی بہت ضروری ہے آج ہم سماج کو کھوکھلا کرنے والے لوگوں کا اصلی چہرہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آتنکواد کی فیکٹری میں اپنا انویسمنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے سیاسی اور مذہبی فائدہ اٹھا سکے اور ان کی دھرم والی ٹھیکے داری ایسے ہی چلتی رہے آج آپ ایسے لوگوں کو اچھی طرح سے پہچان لیجئے کیونکہ یہ آپ کے بیچ ہی موجود ہیں لیکن آپ انہیں دیکھ نہیں پاتے ایسے لوگ جمہو کشمیر کے پلواما میں بھی موجود ہیں اور اتر پردیش کے کانپور میں بھی ان دونوں ہی جگہوں سے آج ہمارے پاس ایسی ایسی خبریں آئی ہیں جو چناوی نتیجوں سے بھی زیادہ مہتپون ہیں اس لیے سب سے پہلے ان خبروں کا وشلیشن کرنا ضروری ہے آج کے وشلیشن کی شروعات ہم راشتریہ علیمہ کاؤنسل کے راشتریہ دھیکش مولانا آمیر رشادی نام کے ایک مولوی سے کریں گے جو خود کو مسلم سماج کا ہتیشی بتاتے ہیں لیکن ایک آتنکوادی کی موت پر سماج کو بانٹنے والی بیانبازی اور راجنیتی کرنے سے باز نہیں آتے یہ مولانا آج کانپور میں سرتاج احمد کے گھر پر افسوس ویخت کرنے گئے تھے وہی سرتاج احمد جو لکھناؤ میں ہوئے انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنکوادی سیف اللہ کے پتا ہے سرتاج احمد نے یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ایک آتنکوادی کی لاش نہیں لے سکتے کیونکہ جو انسان دیش کا نہیں ہوا وہ اپنے پتا کا کیا ہوگا یہ ایک دیش بھکت پتا کی سوچ تھی سرتاج احمد نے یہ کہہ کر دیش کے ہر مسلمان کا حوصلہ بڑھانے کا کام کیا تھا لیکن آج اس سوچ کو کچلنے کی کوشش کی گئی آج الگاوادیوں کو سرتاج احمد کی یہ بات بہت بری لگی الگاوادیوں کو یہ بات چپ گئی ایک انکاؤنٹر کو دھارمک رنگ دینے کی گھٹیہ حرکت آج سے شروع ہو گئے خود کو مسلمانوں کا ہتیشی کہنے والے اس مولوی نے افسوس جتانے کے نام پر آتنکوادی سیف اللہ کے پتا کو بھڑکانے کا کام کیا اور یہ سب کچھ ایک کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا اور ہم تک پہنچ گیا یہ مولوی جب سرتاج احمد کو بھڑکا رہے تھے اس وقت پورے محلے کے لوگ وہی پر موجود تھے اور سب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اس مولانا نے سرتاج احمد اور وہاں موجود لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کئی ایسی باتیں کہیں جو آج ہم آپ کو سنا نہیں سکتے لیکن ہم اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس نے پورے سسٹم کو دیش کی سرکار کو دیش کے پورے سسٹم کو کھلی چنوٹی دیتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا کہ کسی پولس والے کی حمت نہیں ہے کہ اس کے سامنے آ سکے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس مولانا کی زہریلی باتیں سنیے اور پھر ہم اس وشیشن کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہ باتیں سننے کے بعد آپ کو اس بات کا پورا احساس ہو جائے گا کہ جب بھی ہمارے دیش میں کوئی انکاؤنٹر ہوتا ہے جب بھی ہمارے دیش میں کوئی آتنکوادی مارا جاتا ہے تو اسے سامپردائک رنگ کیسے دیا جاتا ہے اس پر راجنیتی کیسے ہوتی ہے اور کیسے اس انکاؤنٹر کے بعد جانچ کی مانگ شروع ہو جاتی ہے آپ آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے آج انکاؤنٹر کے ساتھ اٹھو میں نے بات کی یہ ٹر رہے کہ اگر میں تو انہاں میرا محلہ میرا مخالیف ہو جائے گا ہمیں لنہا ہوگا میں نے پوچھا انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے ہیں آج تک اتنے اندر سے دبے ہوئے ہیں میڈیا اور ایک کیامرا لگا کر کے کہ آپ کے ادھکا آتنکوادی تھا بیس آج اس بات نہیں پالا دو مہینے سے وہ جا کے وہاں نوگریت رکھے کے چکر میں وہ لڑکا کہا رہا ہے کہ اب ہمارا ویزا لگتے ہیں ہم باہر جا رہے ہیں آپ سب لوگ ان کا ساتھ دیجئے اگر کہیں پر تو پلیس والے ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں میرا نمبر بھی نوٹ کی گیا آپ لوگ ہمارے اب یہ آتنکر میں ہوا تو ہم نے لگائی جائی کسی پلیس والے کی کیا جائے وہ وردی پہنڈ کے اگر گنڈائی کرے ہیں جن کے وردی اتار دے کی تاکت ہمارے پاس آئے وردی پہنڈ کے مطلب یہ نہیں کہ آپ گنڈائی کرو اگر آپ سب ساتھ دوگے ان کو احمد دو اگر یہ کھڑے ہوگے خدا کی قسم جس نے انکاؤنٹر کیا اس کے وردی خال کے ساتھ ہوتا رہیں گے یہ جائے کہ جذبات نہیں ختم ہوں گے یہ جذباتی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں باپ نے لاش لینے سے منہ کر دیا آپ جانتے کس نے دوار ہو گئے ان کے اوپر کجکاری ان کو چون کر کے بتا رہے ہیں دیکھیں یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ پہلے تو محلے والے ناراض ہو جائیں گے باتاو بھائی تم لوگ ناراض ہوگے ساتھ دوگے آپ تیار ہوئیے سچائی کی آئیے آپ یقین مانے پھر آدمی آپ اپساک کھڑا ہوگا اور نوزی آپ کے چلے جائے گی ہم سب مل کر کے جو کلابی ایک بوش مجھے زندگی پا لیں گے مجھے زندگی پا لیں گے مجھے زندگی پا لیں گے اور اگر آپ نہیں رہے گے آپ کا سوک مہار جب آپ کیا آپ کا سندگی پا لائے گا میں ہی لر سکتا ہوں لیکن آج نہیں ہوں گے تو عدالہ دیکھ میں نے بڑا مقدمات دیکھیں گے تم کو لوں گے ایک آنی شاہدین اور دلیا جیانا ہوگے آپ نہیں ہیں آپ پھر پہتنا کیاں گا اگر آپ کے بیٹا آتنگ باتی بات رہا جاندی میں فائی آردہ جس کے لاؤں گا انسان لوگوں پر حالی مجھے زندگی پا لے گے ابھی میں نے آپ کو دکھایا بیٹھوں 42 لوگوں پر اس میں دو ٹی 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 نہیں ہیں مقدمات چلوارا رہا ہوں اس طرح ہمارا دیکھنا بچوں کو پکڑ کے 20 سال بعد رہا ہوتے اس طرح ان کو بھی 20 سال دوڑا ہوں گا تھا ہم پکڑے ہیں اب یہ ایک معاملہ تھا ہمارا بچہ ہمارا ہمارا کار کرتا ہمارے کافلے دھنگا ہوا ہمارا مقدمہ جائی نے ہمارے خلاف پہتلا کیا ہم نے جج کو سفپنڈ کروایا پھر برخواست کروایا اور گھوٹ لے کے دنے پہتلا کیا تو یہ ایسے مولانا صاحب ہیں جن کے سامنے کسی پولیس والے کے آنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ یہ پولیس والے کی وردی اتروا دیتے ہیں یہ ایسے مولانا صاحب ہیں جو جج کو برخواست کروا دیتے ہیں یہ ایسے مولانا صاحب ہیں جنہوں نے پورے مسلم سماج کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ لکھنو میں جو انکاؤنٹر ہوا اس کی جانچ ہونی چاہیے آج آپ کو اس ویکتی کی باتیں سنوانی بہت ضروری تھی تاکہ آپ سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ ہمارے سماج میں سامپردائکتا کا وائرس پھیلانے والے زہریلے تطور کون سے ہے ایسا نہیں ہے کہ اس مولانا نے صرف سرطاج احمد کا برین واش کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ اتر پردیش کا محول خراب کرنے کے لیے اس نے سسٹم کو بھی سامپردائک رنگ دینے کی کوشش کی اس کے لیے اس مولانا نے اتر پردیش کے ڈی جی پی جاوید احمد اور یو پی کے ایڈی جی لائنڈ آرڈر دلجید چودری کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور سسٹم کی کاریوائی میں بھی ہندو اور مسلمان والا اینگل ڈھونڈنے کی کوشش کی کس لیے آئے ہیں دیکھئے بڑھلا ہوس کی طرز پر ایک فرضی انکاؤنٹر ہے اور یہ سرکاری آتنگباد ہے آپ گھر ایک راجنیتی ہو رہے یہ راجنیتی ہے میرا بھائی مارا گیا میرا لڑکا مارا گیا میں ایک ایک ان پولیس والوں کی خال کے ساتھ بردی اتر باؤں گا سمجھتا ہے ان کے پردیش نہیں ہے ایڈی جی لائن آرڈر میں پہلے تو ماسٹر مائنڈ آف دے ایڈی جی لائن آرڈر ماسٹر مائنڈ اس پورے انکاؤنٹر کا ڈی جی پی کہاں ہے ڈی جی پی کہاں پر موجود ہے ڈی جی پی جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اس پورے اپیسوڈ میں غائب کیوں ہے ملائم سنگیادو نے کہا تھا کہ اکھلے سیادو ڈی جی پی کو پسند نہیں کرتے میں نے ڈی جی پی بنوایا آمد جاوید کو اس دن سے وہ مجھ سے بات نہیں کرتے اس پورے معاملے میں ڈی جی پی کا بیان کیوں نہیں آیا سب سے بڑا سوال میرا یہ ہے اب آپ نے دیکھا کہ دھرم کے نام پر راج نیتی کیسے کی جاتی ہے اور زہر کیسے اگلا جاتا ہے اس مولانا کی بھڑکاؤ باتیں سماج کے لیے کسی وائرس سے کم نہیں اس مولانا کے خلاف کانپور میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایف آئی آر درج کرنے سے ایسی زہریلی سوچ کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ جان بوجھ کر آج کانپور میں گئے اور وہاں بھی لکترت کر کے ان کے دوارہ کچھ انسائٹنگ سپیچ دی گئی ہے اور اس سپیچ کا پھر ویڈیو بنا ہے اور پھر اس کو وائرل کیا گیا ہے یہ آپتی جنک ہے غلط ہے اس کے لیے ان کے خلاف کانپور نگر میں تھانا چاکیری میں ایف آئی آر پنج کرت ہوئی ہے بیویشنا کی جاری ہے جو بھی چیز ستتہ پرکاش میں آئے گی اسی حساب سے اس میں سخت ویڈی کاروئی کی جائے گی اس مولانا نے جو باتیں کہیں ہیں ان کے پیچھے کئی گمبھیر سوال چھپے ہیں جس کے بارے میں پورے دیش کو آج وچار کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ مذہب کے نام پر آتنکواد کو بڑھاوا دینے کی ایسی کوشش کب تک چلتی رہے گی ہم اسے روک کیوں نہیں پا رہے ہیں کوئی بھی مولانا یا دھرم گرو اس طرح دیش کے قانون کو کھلی چنوٹی کیسے دے سکتا ہے کیا دھرم کے آدھار پر لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکانا دیش درو نہیں ہے اور آخر کار کس کی شئے پر اس مولانا نے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا اور آپ ویڈم مرہ دیکھئے کہ اس سب کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے آزادی نہیں ہے لوگوں کو اب اور بھی زیادہ آزادی چاہیے حیرانی اس بات کی بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایجنڈے کے تحت عام لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ اکیلے نہیں بلکہ پورے دل بل کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں ابھی جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں وہ اسی مولانا کے کافلے کی ہیں یعنی کانپور میں ایک دیش بھگت پتا کے مند میں دیش ویرودی باتوں کا زہر بھرنے کے لیے یہ مولانا مہنگی گاڑیوں کا کافلہ لے کر وہاں پر پہنچے تھے حالانکہ ان کی سوچ اور وچار بہت ہی سستے تھے سرتاج احمد کو ہتھیار بنا کر یہ مولانا اپنا ایجنڈا چلا رہے تھے ایسے میں انہیں سرتاج احمد دوارہ کہی گئی کچھ باتیں پھر سے آج سنانا چاہتا ہوں ایسے تمام لوگ ایسے تمام مولانا جو کی اس فراک میں رہتے ہیں جنہیں آج بہت ٹھیس پہنچی ہے جنہیں آج بہت جو بہت آہات ہوئے ہیں جنہیں چنتہ ستانے لگی ہے انہیں پھر سے آج میں اس پتا کی باتیں سنانا چاہتا ہوں وہ دیش بھکت پتا جس نے اپنے آتنکوادی بیٹے کی لاش لینے سے انکار کر دیا آپ پھر سے سنیے اور پریشان ہوئیے آپ نے جو پورے دیش کو جو حیران کر دیا وہ اس بات سے کیا جب آپ نے سیف اللہ کی باڈی کو ریڈ باڈی کو لینے سے انکار کر دیا جی سر اس کی بھی ایک وجہ تھی ویسا اس لیے کہ ہمارے یہاں جو پریوار کے لوگ ہیں بہت ہی سیولائز لوگ ہیں ہم لوگ لڑنے جھگلنے والے لوگ نہیں محبت پہاں سے رہنے والے لوگ نہیں لیکن تھا کیا کہ ہوا کہ جب وہ باہر چلا گیا باہر اور بھی بغیر بتائے چلا گیا جو ہمارے گھر کے نیم کے خلاف ہے تو ہم اس میں بہت ناراضگی تھی اور اس ناراضگی کے تحت ہم نے پھر اس کو جو ہے یہ کہا کہ اب یہ دوبارہ ہمارے گھر کے اندر نہیں آئے گا جو اپنے ماں باپ کا بغیر بتائے ہوئے گھر سے باہر جلا گیا اور یہی ہوا کہ وہ دھائی مہینے پونے تین مہینے وہ باہر رہا اس کا کوئی بھی ہم لوگوں کو پتا نہیں اور اسے ناراض تھے ہم لوگ اسی ناراضگی کا سبب یہ ہوا کہ جب ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اس گتی ویڈیوں میں لگ گیا ہے اور وہ مارا گیا تو ہم نے کہا بھئی آتنگبادی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کی لاش کو لینے سے انکار کر دیا کیا آپ کو ایسا نہیں لگا کہ آپ بھی پہلے تو اس انکاؤنٹر پر سوال اٹھاتے پھر یہ کہتے کہ آپ کا بچہ ہی بے قصور تھا اور کسی راجنیتی کے تحت اس کا یہ انکاؤنٹر کیا گیا ہے پہلے ثبوت لائیے جب یہ ہوا کہ چلو بھئی آتنگکی ہے تو پھر آتنگکی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اس لیے ہم نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا باقی اس بات کے لیے کہ اس کو کیسے پتہ لائے ثابت کیسے کرے گی آتنگکی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ تو آپ سرکار کا کام ہے کہ وہ اپنا اس کو خوچ کرے پتہ لگائے کہ انکاؤنٹر کرنے کے بعد اس کو مارا تھا وہ آتنگبادی ہے بھی کہ نہیں آپ کا بچہ تو چوبیس سال کا تھا چوبیس سال سے آپ کے ساتھ رہ رہا تھا آپ کو بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ صحف اللہ واقعی اس کے اوپر کوئی اتیچار ہو رہا تھا سماج یا اس کے آس پاس کے لوگ یا سرکار یا کسی چیز سے وہ پریشان تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آتنگکوادی بن گیا نہیں ہمارے یہاں کسی طرح کا اس پر کسی طرح کا دباؤ نہیں تھا نہ بھائیوں کا نہ باپ کا کسی کا نہیں کسی کا بھی کوئی دباؤ نہیں تھا اس کے اوپر اور نہ ہی مطلب کوئی ایسی بات تھی بس یہ دو دھائی مہینے جو باہر رہے ہیں دو دھائی مہینوں کو بیچ میں کون لوگ ان کو ملے کن لوگوں نے ان کے دماغ کو گھما دیا بس اسی دو دھائی مہینے تین مہینے کے اندر اس کے ذہن میں یہ بات کیسے پیدا ہو گئی بس اسی سے یہ سٹیپ لیا لیکن آپ نے وہ راستہ نہیں چنا جو کی برہانوانی کے پتا نے چنا آپ نے وہ راستہ نہیں چنا جو کی برہانوانی کے وقت دیش کے بہت ساری لوگوں نے چنا تھا دراصل ہے کیا کہ یہ اپنی اپنی سوچ ہے بھائی صاحب اپنی اپنی سوچ ہے پولیس نے ہم سے آگے کہا کہ آپ اس کی لاش لے لیجئے اپنا انتیم سرسکرار یہاں کر دیجئے تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک آتنگبادی کو ہم اپنے ہاں ہمارا رشتہ بھی نہیں ہوتے اس لیے ہم اس کی لاش لینے کا کوئی سوالی نہیں اٹھتا کئی بار جب اس طرح کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں تو ایسے پریواروں کا ناجاز فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے نیتا اس لیے میں آپ سے آج یہ بات کر رہا ہوں جی جی نہیں ٹھیک ہے ایسے ہم نے تو کوئی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور لوگوں اور یہی مطلب ہم نے رکھا کہ نہیں بھائی ایسا ہے کہ آتنگبادی ہمارے گھر کا کوئی صدس نہیں ہوئے وہ صدستہ ہی ہم نے اس کی ارد کر دی اسی لیے ہم نے اس کی لاش کو نہیں لیا جو باقی کے جو اس دیش میں لوگ ہیں جو کی الگ الگ طریقے سے اسلام کا مسیوز کرتے ہیں اسلام کے نام پر آتنگباد کو بڑھاوا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو آج آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھئے بہت سیدھی بات یہ ہے بھائی صاحب کہ اسلام کا ارث ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا جو آدمی اللہ کو ایک مانتا ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اگر یہ تبکر رکھتا ہے کہ ہمارا یہ کام یہاں سے بن جائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے مسلمان بننے کے لیے وہ بہتر مسلمان جب ہی ہو سکتا ہے جو بہتر انسان ہو مسلمان کو ایک ووٹ بینک مانا جاتا ہے اور نیتا ایسا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا انکاؤنٹر ہوگا تو ہم اگر اس پریوار کا ساتھ دیں گے تو دیش بھر کے مسلمان ہمیں ووٹ کریں گے ہم سے ہمدردی کریں گے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مط کو توڑیئے جی 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 بکر صحیح بات ہے یہ بودھ توڑنا ضروری ہے اور یہ آپ اپنے اپنے دم پر آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہاں ہاں وہ ہم نے آج شروعات کر دیئے باقی ہمارے ہاں نہ محلے کے اندر نہ ہمارے کسی رشدار کے اندر کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط فیصلہ لیا کسی نے آپ کو بھڑکانے کی کوشش نہیں کی نہیں 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 سیف اللہ کے پتا سے یہ بات چیت میں نے کل کی تھی سیف اللہ کے پتا نے اپنے بیٹے کی لاش لینے سے انکار کر دیا اپنے آپ کو دیش بھگت ثابت کیا انہوں نے کہا میرے لیے دیش پہلے ہے اور بیٹا بعد میں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نے ابھی تک ان سے یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ لیا اور یہی بات ہمارے دیش کے الگاو وادیوں کو چھپ گئی اور آپ نے دیکھا دیش کے الگاو وادی ویچار دھارہ والے لوگ دھیرے دھیرے سر تاج احمد کے گھر پر پہنچنے لگے پہنچے تو یہ کہہ کر تھے کہ ہم افسوس جتانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن افسوس جتانے کے نام پر انہوں نے انہیں بھڑکانا شروع کر دیا ماحول بنانا شروع کر دیا اور آج یہ مولانا صاحب جو وہاں پر پہنچے تھے ان کی نظروں میں ہمارے دیش کا سسٹم اور ہمارے دیش کی ویبستہ کیا ہے وہ تو ہمیں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں دیکھئے جب یہ مولانا صاحب اپنی باتیں کر رہے تھے تب سیف اللہ کے پتہ پیچھے کھڑے ہو کر چپ چاپ اپنا استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ دیکھیا ابھی آپ نے دیکھا جب یہ مولانا صاحب وہاں پر مجمع لگا رہے تھے جب لوگوں کو بھڑکا رہے تھے اسی بھیڑ میں کہیں پیچھے سیف اللہ کے پتہ بھی کھڑے ہوئے تھے سرطاج احمد وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اس مولانا کا بھاچن بھڑکاؤ بھاچن سن رہے تھے اور چپ چاپ اسائے ہو کر اپنا استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے لیکن شاید کچھ بولے نہیں چپ چاپ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن ہم آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیش کو چپ چاپ یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے اب آپ یہ خود دیکھئے کہ دیش کے سسٹم میں اور قانون ویغستہ میں دیش کی پولیس پر اس مولانا کا کتنا وشواس ہے اور یہ ہمارے دیش کے سسٹم کے بارے میں ان کے وچار کیا ہیں آپ خود سنیے اگر آپ سب ساتھ دوگے ان کو حمد دو اگر یہ کھڑے ہوگے خدا کی قسم جس نے انکاونٹر کیا اس کے بارے میں خان کے ساتھ داریں گے میں فائیہ دس کے لاؤں وہ انسان یوگوں پر خالی مجھایت کو جگہتے مر گئے ابھی میں نے آپ کو دکھایا دیکھو بیانے سبوں پر جب میں دو دیش کی نہیں ہے مکتمہ چلوارا ہوں جس طرح ہمارا بے گناہ بچوں کو پکڑ کے دیش سال پاس رہا ہوتے اسی طرح ان کو بھی دیش سال دوڑا ہوں گا کار پکڑے گے ابھی ایک معاملہ تھا ہمارا بچوں کو پکڑ کے دیش سال پاس رہا ہوتے ہیں ہمارا چار کرتا ہمارے کاپلے دھنگا ہوا ہمارا مکتمہ جائی نے ہمارے خلاف پر دلا کی ہم نے جج کو سفپنڈ کروایا پھر برخواست کروایا اور گھو سلطار کی گھو سلطار کی جنہیں فیصلہ کیا جاننا ہوگا تو ہمارے دیش کی قانون ریویسٹہ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے کیا سوچ ہے آپ نے دیکھ لیا پولس والے جو انکاؤنٹر کرتے ہیں ان کی تو یہ وردی ہی اتروا دیں گے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اب ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے وقتی کو صرف ایف آئی آر نہیں اس کے خلاف بلکہ اسے ترنت گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ سماج کے لیے اور دیش کے لیے بے حد خطرناک ہیں مولانا آمیر رشادی جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارے دیش کے ٹکڑے کرنے کی بات کہنے والوں کی ہمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کھلے آم ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور جب انہیں روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ابیوکتی کی آزادی کو روکا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے اس دیش میں انٹولرنس بڑھ رہی ہے پھر چاہے وہ لوگ جینیو میں پڑھنے والے اور خود کو بدھی جیوی سمجھنے والے چھاتر ہوں یا پھر جمہو کشمیر میں الگاوواد اور آتنگواد کی کھیتی کرنے والے پکتھر باز ہوں حالانکہ یہ ہمارے دیش کے لوگتنطر کی ادارتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اتنی آزادی ابھی بھی ملی ہوئی ہے کہ وہ بھارت میں رہتے ہوئے بھی بھارت ورودھی نعرے بازی کر سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے دیکھا سیف اللہ کے پتا ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو واپس نہیں لیں گے اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ ان کا بیٹا غلط راستے پر تھا لیکن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان پر اتنا دباؤ ڈال دیا جائے کہ وہ خود اب اس کی کوئی نیایک جانچ کی مانگ کرنے لگیں اب وہ خود اپنے پرانے بیان سے مکر جائیں اور یہ کہنے لگیں کہ ان کا بیٹا بے کسور تھا اور اب اس انکاؤنٹر کی جانچ ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی برین واش کر دیا جائے سینہ اور پولیس پر سوال اٹھا سکتے ہیں ہمارے دیش کے لوگ انہیں اپنا دشمن بھی بتا سکتے ہیں ابھی وقتی کی آزادی کے نام پر ایسے لوگوں کو نیتکتہ اور راشت بھکتی کا چپٹر پھر سے پڑھنا چاہیے اب میں کشمیر سے آئی دو تصویروں کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ تصویریں سینہ کو بدنام کرنے والوں کے لیے کسی تماشے سے کم نہیں ہیں پہلی تصویر کل کی ہے جب کشمیر کے پلوامہ زلے میں دو آتنکوادیوں کا انکاؤنٹر ہوا تھا آتنکوادیوں کو مار گرانے سے پہلے سینہ نے انہیں سرینڈر کرنے کا پورا موقع دیا ایک آتنکوادی کا پانچ سال کا بچہ اناتھ نہ ہو جائے اس لیے اس آتنکوادی کی اپنے پریوار سے باقاعدہ بات کروائی گئی تاکہ وہ سرینڈر کر دے لیکن اس آتنکوادی نے اپنی پتنی کی چیخیں سن کر بھی انسنی کر دی اسے اپنے بچے کے آنسو بھی نظر نہیں آئے دکھائی نہیں دیئے اور بعد میں اس کا وہی ہش رہوا جو ایک آتنکوادی کا ہونا چاہیے دوسری تصویر سینہ کے کافلے پر حملے کی ہے انکاؤنٹر کے ٹھیک بعد کستانیہ لوگوں نے سینہ کے کافلے پر پتھر بازی کی حالات کو کابو میں کرنے کے لیے اور علاقے سے سرکشت نکلنے کے لیے سینہ کو ہوا میں ایک ہزار راؤنڈ فائرنگ بھی کرنی پڑی یعنی سینہ نے پتھراو کے بیچ بھی سیم برتا اور نردوش لوگوں کو فرونس تک نہیں آنے کی آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آخرکار کب تک یوں ہی برداشت کرتے رہیں گے کیونکہ برداشت کی بھی ایک سیمہ ہوتی ہے لیکن اب ان لوگوں نے وہ سیمہ بھی لانگ دی ہے روتا رہا بیٹا لیکن آتنکی کا دل نہیں پسی جا مناتی رہی پتنی لیکن نہیں مانا آتنکی انکاؤنٹر کی یہ تصویریں دیکھئیں ایک جمو کشمیر کے پلواما کی ہے تو دوسری سیکڑوں کلومیٹر دور لکھنوں کی لکھنوں میں آتنکی سیف اللہ کو سرینڈر کے لیے 11 گھنٹے تک منانے کی کوشش کی گئی لیکن سیف اللہ نہیں مانا ٹھیک اسی طرح پلواما میں بھی ایک آتنک وادی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی نہیں مانا اور نتیجہ موت جمو کشمیر کے پلواما میں سینہ کی مدھےڑ میں لشکر کے دو وڑے آتنکی مارے گئے ان میں سے ایک آتنکی تھا شفی شیر گوزری اور دوسرا تھا جہانگیر گنائی انکاؤنٹر کے دوران شفی اور گنائی چاروں طرف سے گھر چکے تھے ان کے پاس دو ہی راستے تھے یا تو وہ سرینڈر کرتے یا سرکشا بلوں کی گولی کا شکار ہوتے سرکشا بلوں کے جوان چاہتے تو ایک جھٹکے میں شفی اور گنی دونوں کو موت کی نیند سولا سکتے تھے لیکن سرکشا بلوں نے دونوں آتنکیوں کو سرینڈر کا موقع دیا بڑھ بھیڑ میں شفی کی جان نہ لینی پڑے اس کے لیے سرکشا بلوں نے اس کی پتنی کی بھی مدد لی انکاؤنٹر کی جگہ پر شفی کی پتنی اس کے پان سال کے بیٹے اور بھائی کو لائیا گیا پتنی نے بار بار شفی سے سرینڈر کے لیے گزارش کی شفی کا بیٹا بھی روتا رہا لاؤڈ سپیکر پر شفی کی پتنی اور اس کے بیٹے گزارش کرتے رہے لیکن وہ نہیں مانا لیکن شفی شیرگوزری کے سینے میں اتنا زہر بھرا تھا کہ اس نے پتنی بیٹے اور بھائی کی باتوں پر بھی دھیان نہیں دیا اور فائرنگ کرتا رہا شفی شیرگوزری کے ساتھ دوسرے آتنکی جہانگیر گنے کو بھی باہر نکالنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی سرینڈر کے لیے تیار نہیں ہوا اور آخرکار سرکشہ بلوں نے دونوں آتنکیوں کا صفائے کر دیا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سرکشہ بلوں کے آپریشن کے دوران ستھانیوں لوگوں نے آتنک وادیوں کے سمرتن میں نارے لگائے اور پتھر بازی کی کافی لوگ آپریشن سائٹ پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بہت جگہ سے کانگریگیشن ان کا تھا اس کانگریگیشن کو پولیس نے بہت ہی ریسٹرین اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے ہینل کرنے کی کوشش کیا اب اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں ریکارڈ ہوئی آوازوں کو سن کر یہ لگتا ہے کہ بھیڑ لچکرے تیبا کے ڈیویزنل کمانڈر اور آتنک وادی ابو دجانہ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بہی ابو دجانہ ہے جس نے کشمیر گھاٹی میں نہ جانے کتنے ماسوم لوگوں کو مارنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ وہ کشمیر کے اپنے تھے کشمیر میں برہانوانی کی موت کے بعد جو رنیتی الگاؤ وادیوں نے سرکشہ بلو کے خلاف اپنا ہی تھی اسی کو آتنک وادی اب آگے بڑھا رہے ہیں دکشن کشمیر میں بتایا جا رہا ہے لگ بگ ایک سو بیس آتنک وادی اس وقت سکریے ہیں جس میں حضر المجاہددین اور لشکرے تیبا کے آتنک وادی شامل ہیں اس میں ابو دجانہ ایک کارڈینیٹر کی بھومکہ میں کام کر رہا ہے یہی نہیں ان کا ٹارگیٹ ان نوجوانوں کو اپنے میں شامل کرنا ہے چاہے ہتھیار پکڑا کر یا پھر موبائل اور دوسری ٹیکنیکز کے ذریعے اپنی بات کو لوگوں کے بیچ پہ پہنچانا حال فلال میں سرکشہ بلو کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں جن کے پاس سے ایسے میٹیریلز ملے ہیں آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہوئے کئی ایسی کتابیں ملی ہیں جو کی لوگوں کے بیچ میں سرکولیٹ کی جا رہی تھی ان کا سب سے جو پرائیم لوکیشن ہے وہ دکشن کشمیر اس میں بھی نوٹ شوپیانا اور اس میں امام صاحب ایک جگہ ہے جہاں پر اس وقت انہوں نے اپنا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں پورا نیکسس رکھا ہوا ہے جہاں تک پہنچنا سرکشا بلوں کے لیے ہمیشہ ایک چنوٹی کا کام رہتا ہے لیکن سرکشا بل بھی انہیں ڈھونڈھونڈ کر مار رہے ہیں باوجود اس کے سب سے بڑی پریشانی اس سرکشن کشمیر میں لوگوں کی ہے کچھ لوگ سرکشا بلوں پر لگاتار پتھراؤں کرتے ہیں آتنکوادی بقاعدہ کوڈینیک کرتے ہیں جب بھی کہیں مڈبھیڑ ہوتی ہے اس کوڈینیشن کے تحت بھیڑ کو اچانک اس جگہ پر بھیجا جاتا ہے زبردست طریقے سے پتھراؤ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ آتنکوادی وہاں سے بچ کر نکل پائیں لیکن عمومن ابھی تک جتنے بھی انکاؤنٹرز دیکھنے کو ملے ہیں اس میں ایک یا دور کو چھوڑ کر سرکشا بلوں کی گولیاں کبھی چوکی نہیں ہیں اور آتنکوادیوں کو دھیر کرنے میں انہوں نے دیر نہیں لگائی کشمیر میں سینہ کے جوان کسی پر گولی چلانے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں گھاٹی میں سینہ انسانیت کے دائرے میں کاروائی کرتی ہے لیکن آتنکوادی گولی چلانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ان کی گولی کا کون شکار بن رہا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک دھرم اور آتنکوادی سوچ کے بیچ فرق نہیں کر پائے اور دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں راہل سینہ کے ساتھ گیر رپورٹ سی میڈیا یہاں پر ہم آپ کے سامنے ایک بات سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو آج ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہمارے کیمرے پر ریکارڈ نہیں ہوا ہے ہم نے اس سے ریکارڈ نہیں کیا ہے اس ویڈیو کو وہاں موجود کسی ویکتی نے اپنے موبائل فون کے کیمرے سے ریکارڈ کیا اور ہمارے پاس بھیجا اور یہی ویڈیو اتر پردیش پولیس کے پاس بھی ہے جس کے آدھار پر اس نے ایف آئی آر درج کی ہے لیکن سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں موقع پر بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس مولانا کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہم یہ آج کہنا چاہتے ہیں آپ سب سے کہ ایسی بات چاہے کسی بھی دھرم کا وقتی کرے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اگر وہ کبھی بھی سماج کو اس طرح بانٹنے کی کوشش کرے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرے تو سماج کا یہ دائتو بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو وہی پر تورنت روکا جائے اس مولانا کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب کتنے ایسے بدھی جیوی ہمارے دیش میں سامنے آئیں گے جو ابھیوکتی کی آزادی کی بات کریں گے جو اس بات کی شکایت کریں گے کہ اس دیش میں ابھیوکتی کی آزادی نہیں ہے اور کتنے اکباروں میں یہ خبر چھاپی جائے گی اس پر کل آپ غور کیجئے گا کیونکہ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو تورنت اکباروں میں ہیڈ لائن بن جاتی ہے لیکن آج اس مولانا نے جو کچھ کیا ہے کیا یہ بھی میڈیا میں ہیڈ لائن بنے گا کہ کل صبح کے اکباروں میں آپ اس مولانا کی آلوچنا پڑھ پائیں گے یہ کل صبح آپ تیہ کیجئے گا غور کیجئے گا جب آپ کل صبح کے اکبار پڑھیں